آمیر خان اور ہندو انتہا پسندی پچھلے دنوں ایک صاحب سے بھارت میں ہندو انتہا پسندی کے فروغ پر باد ہو رہی تھی دورانے گفتگو یہ چیز بھی زیرے بحث آئی کہ بھارتی ادھاکار آمیر خان ہندو انتہا پسندوں کا خصوصی نشانہ ہے جن کی حالیہ فلم لال سنگھ چڑھا کے خلاف سخت ترین مہم چلائی گئی یہ مہم اس بنیاد پر چلائی گئی کہ آمیر خان ملک دشمن شخص ہے جو ہندو دھرم کی توہین کا مرتقب ہوتا ہے ان صاحب نے آمیر خان کی یہ فلم لال سنگھ چڑھا دیکھ رکھی تھی انہوں نے اس فلم کی جو تفصیلات بیان کی ان کے مطابق اس فلم کے بائیکوٹ کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کمال طریقے سے ہندو انتہا پسندی کو نشانہ بنایا گیا انہوں نے بتایا کہ یہ فلم ایک انگریزی فلم فارس ڈرم کی مکمل کاپی ہے مگر یہ کاپی کرنے کی وجہ اس فلم کی کہانی نہیں بلکہ کہانی میں پائے جانے والے وہ مواقع تھے جن کو استعمال کر کے پچھلی کئی دہائیوں سے بھارت میں پھیلتے انتہا پسندی کے ناسور کو اس کی تاریخی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ان کے نزدیک اداکاری، ڈائریکشن اور دیگر فنی امور کے لحاظ سے یہ ایک شہکار فلم ہے جو بھارتی فلموں کی تاریخ کی نمائی ترین فلموں میں سے گنے جانے کے قابل ہے بکولن صاحب کے اس فلم میں ایک ذہنی طور پر پسمادہ شخص کی داستان میں بڑے غیر محسوس طریقے سے یہ بتا دیا گیا کہ انتہا پسندانہ سوچ ذہنی محضوری کی ایک بتر قسم ہے انہوں نے فلم کے ایک سین کا حوالہ دے کر بتایا کہ کہانی میں کمال طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ انتہا پسندی اس دور کی طرح ہے جو جذبات میں آ کر زور و شور سے شروع ہو جاتی ہے مگر ایک روز بے مقصد طریقے پر ختم ہونا اس کا مقدر ہوتا ہے اس فلم میں ذہنی طور پر پسمادہ ایک شخص کی داستان محبت کے زیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہندو انتہا پسندی نے پہلے سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنایا اس کے رد عمل میں جب وزیراعظم اندرہ گاندھی کو ان کے اپنے سکھ محافظوں نے قتل کر دیا تو پھر سکھوں کا بدترین قتل عام ہوا پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح بابری مسجد پر حملہ کر کے اسے نسمار کیا گیا فلم میں بڑے موثر مگر غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ موجودہ وزیراعظم موڈی کی شکل میں ہندو انتہا پسندی ناسی پارٹی کے فاشزم کا روپ تھار چکی ہے مگر یہ سب کچھ اس مہارت سے بیان ہوا ہے کہ قطن مسنوعی نہیں لگتا بلکہ اصل کہانی کے ساتھ انتہا پسندی کی پوری تاریخ بھی دیکھنے والے کے سامنے آ جاتی ہے ان ساری تفصیلات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بھارتی انتہا پسند اس فلم کا پیغام بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے اور اس کے خلاف ایسی مہم چلائی گئی کہ عام شائقین خوف کی وجہ سے سینیما کا رخ نہیں کر سکے نتیجہ یہ نکلا کہ فلم کو زبردست مالی نقصان اٹھانا پڑا تاہم اس موقع پر آمر خان نے خود معافظہ نہ لینے کا اعلان کر کے پروڈیوسر کو نقصان سے بچا لیا تاہم فلم چکے بھارتی عوام تک نہیں پہن سکی اس لیے بظاہر انتہا پسند اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بظاہر آمر خان کی ٹیم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی مگر اس موقع پر آمر خان اور ان کی ٹیم نے انفارمیشن ایج کی مدد سے بھارتی انتہا پسندوں کو یہاں بھی شکست دے دی انہوں نے یہ فلم یوٹیوب پر ریلیز کر دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چار دنوں میں اسے اسی لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا اور یہ تعداد مزید بڑھے گی خیال رہے کہ انڈیا میں یہ فلم یوٹیوب پر ریلیز نہیں ہوئی ہے بلکہ وہاں کے لوگ اس فلم کو صرف نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اس فلم نے باقی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم بن گئی ہے ان صاحب سے گفتگو کے بعد میں نے خود جا کر یوٹیوب پر اس فلم کو دیکھنے والوں کی تعداد دیکھی تو اندازہ ہوا کہ واقعی دنیا بھر سے اتنے زیادہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ناظرین کی غالب اقصریت اسے ایک ماسٹرپیز قرار دے رہی ہے اس تمام تفصیل سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آمر خان اور ان کی ٹیم میں لاکھوں اندہا پسندوں اور ان کے کروڑوں ہمدردوں کی چالوں کو بڑی حد تک ناگام بنا دیا ہے یہ انفرمیشن ایج کی طاقت اور فلم کی ابلاغی قوت کی بنا پر ممکن ہوا ہے بھارتی سماج کو ایک بھرپور پیغام گیا ہے کہ انتہا پسندی ذہنی معذوری کی ایک بدترین قسم ہے یہ وہ جذباتی ریز ہے جو بے مقصد طور پر شروع ہوتی ہے اور بے مقصد طور پر ختم ہو جاتی ہے تاہم اس طرح کی فلمیں انتہا پسندی کے مسئلے کا حل نہیں ہیں یہ ایک سطح تک جا کر لوگوں کو پیغام تو دیتی ہیں مگر ہندوستان کی تمام اقلیتیں اور خاص کر مسلمان مستقبل قریب میں اس مسئلے سے دوچار رہیں گے اس مسئلے کے ہلکی کنجی مسلمانوں کے پاس ہے وہ یہ کہ مسلمان اسلام کی ایمان و اخلاق کی دعوت کا بہترین نمونہ بن جائیں جب کوئی گروہ ایمان و اخلاق کی اسلامی دعوت کا نمونہ بن جاتا ہے تو اس کے لئے خدا کی مدد نہ گزیر ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے لوگ خدا کی طرف سے دوسرے انسانوں پر حق کی گواہی دینے کا کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے گروہ کا تحفظ اور بقا عالم کے پربردگار کا اپنا مسئلہ بن جاتا ہے اور جس گروہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاہرہ کر کھڑی ہو جائے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا چنانچہ ضروری ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے فرقہ ورانہ تاثبات اپنے اندر پیدا ہونے والی انتہا پسندانہ سوچ اور غفلت و جہالت سے اوپر اٹھیں اور ایمان و اخلاق کی دعوت کو پوری طرح اپنا لیں انہوں نے ایسا کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے شامل حال پائیں گے موسیقا